اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامِهِ المجید انشکر لی والی والدیک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کیل کریم درود اکباب عزیز بلند السلام علیکہ کرلے ہو مائک ٹھیک نہیں ہے یہ رہنے دیتا جائے گا صرف یہ ہی چل رہے ہو صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت مکرم و محترم عزت ماب عظیم علماء اکرام اور دیگر دیگر عاشقان رسول اللہ کریم دی بارگہ قدس دعائے او ذات لمیہ ظلم ساڑے محترم مکرم عزت ماب عاشق رسول بابا جی محمد صادق صاحب مرہوم اللہ کریم و نظی مغفرت فرمائے اس دنیا فانی دیکھتے رہنے ہو یہاں بتقاضہ بشریعت اگر اونا کولوں کوئی گلتی کتائی ہوئی ہوئے اپنی رحمت کاملہ نہ مواب فرمائے عزت ماب مکرم و محترم بھائی محمد فاروق صاحب اور محترم ڈاکٹر عبدالروک صاحب اور دیگر انہ دے جمیع اہل خانہ ہے تھے ٹھیک ہے بس دیگر جمیع انہ دے اہل خانہ اللہ کریم سب نو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے عزت ماب عالم بعمل حضرت قبلہ افتاری نظیر احمد چشتی صاحب عزت ماب جناب حضرت علامہ آسن جاویز صاحب استاد الاساتیزہ عزت ماب حضرت علامہ مولانا تاری باغلی سائے دیگر علماء اکرام آشکان رسول تشریف فرمانے دو تین خاص چیزیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹھنا ہوں اس تو بات ختمشیف پڑھنے ہوں اللہ کریم دی ذات ببرکات نے قرآن مجید دے بچ کچھ چیزیں جوڑ کے بیان کیتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لحمہ آپ فرمانے نے سلاسة مقرونة تن چیزوں نے قرآن پاک جڑیاں اللہ کریم نے جوڑ کے بیان کیتے ہیں اگر اے گل سمچ آگئی تے میری ساری گفتگو سمجھ گیا وہ تین چیزیں کیڑیاں نے جڑیاں اللہ کریم نے جوڑ کے بیان کیتے ہیں انہیں پہلی چیزیں نماز قائم کرو زکاة دیو نماز تے زکاة نو اللہ پاک نے جوڑ کے بیان کیتا ہے کئی جگہ تے تُسی دیکھو گے جتے قرآن پاک سے نماز دا زکرے نال زکاة دا زکرے صوفیہ فرمانے نے جس بندے نے نماز پڑھی لیکن زکاة نہ دیتی انہیں نماز پڑھندہ حق ادا نہیں کیتا جس بندے نے زکاة دیتی لیکن نماز نہ پڑھی انہیں زکاة دیندہ کامل حق ادا نہیں کیتا کامیاب ہو آدمی ہے جڑا نماز ہوئی پڑھے زکاة ہوئی لے دوسری چیز جڑی اللہ پاک نے جوڑ کے بیان کیتی اہمیت پیش نظر ہے تینوں چیزیں اہمیت دی وجہ تو جوڑ کے بیان کیتی ہیں دوسری چیز جڑی بیان کیتی اللہ پاک نے فرمایا بھئی میری اطاعت کرو اطی اللہ و اطی الرسول تے میرے رسول دی اطاعت کرو یہ دو اطاعتاں جوڑ کے اللہ پاک نے بیان کیتی ہیں پہلی چیز نماز تے زکاة دوسری چیز اطاعت خدا تے اطاعت مصطفیٰ جڑا بندہ ایک کوئے کہ میں اللہ تعالی دی تا ماننا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی نہیں ماندا انہیں اللہ پاک دی نہیں مانے جڑا ایک کوئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اطاعت کرنا لیکن اللہ پاک دے حکامات دی خلاف ورزی کرے انہیں اطاعت مصطفیٰ دا حق کا دانی کیتا بلکہ چھوٹ مولیا کامیاب ہو بندہ ہے جڑا اللہ دی بھی مننے ہو دے حبیب دی بھی بننے تیسری چیز جڑی اللہ پاک نے جوڑ کے بیان کیتی جڑی ساڑی گفتگو دا مرکز ہے اوے انشکر لی والی والی دے اللہ کریم نے فرمایا بھی میرا شکریہ دا کرو اپنے ماں باپ دا شکریہ دا کرو اللہ کریم نے اپنے شکریہ تے والدین دے شکریہ نو جوڑ کے بیان کیتا جڑا بندہ اللہ کریم دا شکریہ ادا کرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین انہ دا شکریہ ادا نہ کرے انہیں اللہ پاک دا شکریہ ادا نہیں کیا جڑا ایک اوے کہ میں اپنے والدین دا شکریہ ادا کرنا لیکن اللہ کریم دا شکریہ ادا نہ کرے انہیں والدین دا شکریہ بھی ادا نہیں کیتا کامیابو آدمی ہے جڑا اللہ کریم دا شکریہ بھی ادا کرے اپنے والدین دا شکریہ بھی ادا کرے تو اسے دیکھو اللہ کریم دی ذات ببرکات نے فرمایا شکریہ ادا کا لی میرا والی والی دے بیچے کا واو پائیے فاصلہ ہی نہیں رکھیا اپنے شکریہ تو فوراً بعد والدین دا شکریہ یعنی اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مقام اللہ کریم دی ذات ببرکات نے والدین نو عطا کیتا تو سی دیکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات ببرکات آپ نے جس وقت بچے نو دیکھیا عید علی دن کہ اس دا والد دنیا تو جا چکے ہیں کہ سرکار عید دی نماز پڑھن لی عید گاچ تشریف نہیں لے گئے بلکہ اتھو ہی اس بچے نو نال لے کے اپنے کار اور حسنین کریم ہیں اندھے کپڑے ہیں اندھے بچوں سو کپڑے پہنائے نمیں وہ ایک شاعر نے اس دا ہی شاید نقشہ کھیچ دیا بڑا خوبصورت کلام لکھیا کہ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا تیرے چہرے کوئے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا اور فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں آقا فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں جدر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا جدر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا اور بڑا خوبصورے شہرے کہ تمناں تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نوازوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا اور آخری شہر بڑا ایمان افروز صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا تیرے رخ سار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا تیرے رخ سار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا ہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا موزد سامین اکرام انہ دو مدی بڑی شانیں ماں اور باپ انہ دو مدی بڑا مقامیں تو اسے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے جڑے جملے نے نا مختصر جملہ ہوتا ہے لیکن او دے بچپوری کائنات باندھون دی اوٹی تو جوامی القلین ایک آدمی آیا اور اس نے آکے عرض کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میرے ماں باپ دا کی مقام ہے سرکار نے ایک جملہ بولیا ساری خلاصہ وچپنڈ کرتا ایک جملہ حضور نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا اے تیری جنتویں نے اے تیری دوزکویں نے جے تو اے نہ ماں باپ دی خدمت کر لیں گا اے تیری جنت جے نہ دی بے عدبی کریں گا اے دوزک ایک جملہ ساری یعنی ساڑھی جنت ساڑھے کارچے کارا لی جنت دا خیال کرو ایک بندے نے عرض کی تا حضور میں تو اڑنال جانا چاہنا انی ارید الجہاد ماں کا فی سبیل اللہ میں تو اڑنال میدان جہاد چاہ جانا چاہنا سرکار نے فرمایا بھی تیرے ماں باپ موجود نے جی حضور ہے فرمایا جا انا دی جا کے خدمت کر ایک مقام تے فرمایا تیری ماں موجود ہے جی فرمایا جا اپنی ماں دے جا کے پیر پھار لیں تینوں اتھویں جنت لبے گی ایک مقام تے تیسرے مقام تے حضور نے فرمایا تم میرے نال جہاد تے جانا چاہنا ہے جی فرمایا تیرے ماں باپ ہے جی حضور نے فرمایا جا اپنے ماں باپ دی خدمت کر جے تُو ماں باپ دی خدمت کر لی تے فَأَنْتَ مُعْتَعْمِرٌ وَحَاجٍ وَمُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تُو اپنے ماں باپ دی خدمت کر لی تے تیرا عمرہ بھی ہو گیا تیرا حاج بھی ہو گیا تے تیرا جہاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہو گیا علماء بیٹھے نے ایک نیکی کرو گے نا تے اوہی لبے نماز پڑھو گے تے نماز دا سواب ملے گا حاج دا نہیں ملے گا حاج کرو گے تے حاج دا سواب ملے گا زکاة دا نہیں ملے گا زکاة دا ہوگے زکاة دا سواب ملے گا دوجہ نیک عمل دا سواب نہیں ملے گا ایک عمل ایسا ہے کہ کم ایک کرو گے سواب سارے اوہ کڑا ہے حضور نے فرمایا ماں باپ دی خدمت کرو انت حاج ومعتمر ومجاہد فی سبیل اللہ تُو ماں باپ کی خدمت کر تجھے حاج کا سواب بھی ہے عمرہ کا سواب بھی ہے جہاد کا سواب بھی ہے زکاة کا سواب بھی ہے نماز کا سواب بھی ہے عمل ایک کرو گے سواب سارے کے سارے لے جاؤ کہ ڈا وڈا عمل ایمان باپ دی خدمت کرنا حاج کران لی بندے تو جاندے نے پانچ لاکھ روپے آ سات لاکھ بلکے ایس دفعہ تو وہی پبندی لگی بار آلے آنے اللہ کریم ساڑے تے آسانیاں پیدا کرو سرکار نے فرمایا ادا نظر الوالد الہ ولد ہی فسر رہو کان لی الولد عدق نظمہ باپ اپنے بیٹے علوے کے ایک نگاہ بکھے تے بیٹا گو ادنا دا عمل کرے کہ باپ دا دل خوش ہو جے اب با خوش ہو جے بیٹے دے عمل دی وجہ دے حضور فرماندے نے ایک نگاہ دے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو ایک غلام ازاد کرن دا سواب عطا کر دے گا عمرہ کرن دا سوابی عطا کر باپ بیٹے علوے کے عرض کیتا حضور باپ بیٹے علوے کے تے عمرہ دا سواب غلام ازاد کرن دا سواب تے جے بیٹا باپ علوے کے گال نہیں سمجھ آئی باپ دے کے تے اے سواب ہے تے جے بیٹا باپ دے چے رہ دی زیارت کرے تے سرکار نے فرمایا اگر بیٹا اپنے ماں باپ دی زیارت کرے رات انہ دے کول روے انہ دے خدمت کرے ماں باپ دیاں گلہ سنے جکین کرو بہت ساریاں بیماریاں نے ماں باپ دیاں جڑیاں سیرین صرف اس وجہ تو انہاں لگ دیاں نے کہ اولاد حال نہیں پوچھ دی انہ دے معاملات جو دلچسپی نہیں لیندی انہاں نال مشورہ نہیں کر دی ماں باپ اگر دور بھی نہیں تے تا بھی روزانہ کال کریا تو گفتگو کرو گھار دے علاد پوچھو انہاں دے کول بیٹھو جنہی مرضی کوئی بڑے بڑے چکے ساڑھا کوئی رابطہ رہند ہے باہر دے دنیا چوئی لوگ نے اپنے ماں باپنوں مشینہ لیا دیں دے انہاں نپڑ کو ٹھنا لیا ایک ساڑے امریکہ چھ دوست نے تے وہ انہاں دے بزرگانوں نے مشین لیا دی تے الیکٹرونک مشین بھی ابنوں نپڑ لی میں مشین لیا کے دی تے تے میں پوچھے بابا جی یہ بابا نہ پا دی ہے تو ہڑی بڑی خدمت کر دی ہے تے وہ رون لگ پے میں کہا تو ہی رون دے کے ہوں جے اے پاہی ندیم صاحب نے تو انہوں تھا امریکہ چکے جی ہے تے بڑی اچھی تے خدمت ہے کہنے نہیں این این آل نہیں میرے نہ ایک ادھی گالہ کار لیا کریں میری تکاوٹ دور ہو جا یقین کرو ماں باپ دے غم اور دو خیس گال دے نہیں آج کل کہ اولاد پوچھ دی نہیں اور جڑے پوچھ دے نہیں یقین کرو اس وجہ تو ماں باپ دے کنے ہی غم ختم ہو جاندے کنے دکھ ختم ہو جاندے نے بڑے 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 دکھ اور غم اس گال تو ختم ہو جاندے نے اور بچے اور ماما اور باپ فخر نہ داست دینے لوکان کہ میرا بچہ میرا بڑا خیال رکھتے میری اولاد میرے نہ بڑا پیار کر دی میں نو میری ہاں سسٹر ہمشیرہ ہو داست دیا نے کہ جدو تو ہی اپنی اممہ جی لی لے کے آن دے ہو کوئی سوٹ وغیرہ کوئی چیزاں تے تو ہی چلے جاندے ہوتے ہیں اممہ جی جڑیوں نے یہ سیلیاں نے اس لیول دیاں تے ہونا نو وخا کے تے باچ بڑا فخر کر دیا نے کہ میرے بیٹے نے میرے لی آ چیز یقین کرو دعا جڑی ہے نا وہ کسے نو جا کے کہنا بھی میرے لیے دعا کرو اوہ نہیں دعا ہوں دی جڑی اندروں نکلے اور اوہ خدمت نال نکل دی اوہ اپنا تھوڑا جا وقت دین نال نکل دی ڈاکٹر جویے صاحب نے ساڑھے دوست نے بڑے سینئر ڈاکٹر نے اوہ کہندہ نے کہ ساڑھے مطلب جدو میں کوئی مریض ہونا کول پیشنٹ جاندہ ہے فلانے مردہ فلان 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 اوہ کہندہ نے دعایاں شوائیاں اپنی جگہ دے ہوتے ایک دن ہفتے دے بیچ کام از کام ایسا ہوئے جدن تو ہی سارا دن ماں باپ پہن پرا رشتے دار انہوں دگو انہوں نے گپ شاپ کرو انہوں نے حال پوچھو انہوں نے خدمت کرو جنہ کو ہو سکے تو انہوں نے بیماریاں دور ہو جانے گی مشکلہ اور یہ حدیث پاک چھے میں ٹی وی دے ہوتے بھی کئی مرتبہیں نسخہ بیان کیتا جڑا سرکار نے عطا کی تا سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ ہے چاندہ ہے بھی اوہ دا رزق واد جے یا اس دی زندگی واد جے دو چیزان زندگی واد جے رزق واد جے آج ساری لڑائی ہیں نا دو چیزان دیئے اوہ دروں کرونا دے چکر سے لوگانو ڈا رہے بھی پتہ نہیں کہ دو مار جانے اوہ دروں ٹیڈی دال دا عملاتے اوہ دروں فسلان دا اجارتے اوہ دروں تباہی و بربادی بھی رزق پتہ نہیں لبے گا یا نہیں سرکار نے اوہ دوں داس دیتا حضور نے فرمایا جڑا بندہ دو کام کر لگے اوہ دا رزق بھی وادے گا اوہ دی زندگی بھی وادے گا کہڑے دو کام حضور نے فرمایا اپنے رشتے دارانال اچھا سلوک شروع کر دے صلح رحمی اپنے ماں باپ دی خدمت شروع کر دے اے دو کام کر لگو رشتے جوڑنے شروع کر دو ماں باپ دی خدمت شروع کر دو رزق بھی وادے گا زندگی بھی وادے گا حضور دی مجلس پاک لگی ہو ایک بڑا بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن چاہ گیا پچھے ایک بندہ آکے بہن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا بھئی جڑا بندہ رشتہ توڑ کے آیا ہے نا میری مجلس چونہ نکل جائے سارے چپ کر کے بیٹھے رہے سرکار نے دوبارہ فرمایا جڑا بندہ رشتہ توڑ کے آیا میری مجلس چونہ نکل جائے سارے بیٹھے رہے تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا بھی چپ کر کے اٹھ کے باہر چلا جائے ورنہ میں اوہ دا نام لے کے اٹھا دیا گا ایک بندہ اتھوں پیچھوں جڑا چپ کر کے اٹھ کے باہر چلا گیا تھوڑی دیر گزری پھر آکے بہ گیا جو تو دوبارہ آکے بیٹھا سرکار نے فرمایا انہیں تو ہوتے پیچھے نام ہے انہیں میرے کوڑ آ قریب بلایا حضور نے فرمایا انہیں انہیں داس بھی ہویا کیسی کی ہویا عرض کی تا حضور میری نا میری خالہ نا لڑائی ہوگی لڑائی بد گی کوئی رشتہ سی نہ توڑ چڑھ سکیا تھے میں اپنی خالہ نا کیا بھی تو نہ میرے کروں نکل جا تھے میرا تیرا جینا مرنا ختم جمعی ایسا کرنے ہیں اپنے رشتے دارانا پرانے تعلق بھی توڑ دینے ہیں ایدہ نہیں کرنا چاہیتا حضور رشتہ ساڑا ختم ہو گیا میری خالہ اپنے گھر چلی گی میں تو اڑی بار کا چاہ گیا تو ہی فرمایا بھی جڑا رشتہ توڑ کے آئے نکل جائیں تیسری مرتبہ جدو فرمایا تھے میں نے دار لگیا کہ میرا نام نہ آجائے حضور میتھو سدہ اپنی خالہ نے کر گیا بوہ کھڑکایا میری خالہ بار آئی میں نو دیکھے حران ہوئی بھی تو تا میں نو آپ تکے دے کے کڑے ہے تو ان کے دا آگئے ہیں تے میں کہا خالہ میں نو معافی دے دے میرے کڑوں غلطی ہو گئی میں حضور دی مجلس چھو بار نکل آیا میں نو دنیا تے ٹھکانا نہیں ملے گا میں نو معافی دے دے خالہ نے فرمایا میں تے نو معاف کیتا تو میں نو معاف کریں حضور ساڑی صلاح ہو گئی ہے میری خالہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ تنظارہ سلام اللہ علیہ انہیں کول آگئے ہیں نہیں کرے تو میں تو آڑے کول آگئے ہیں حضور نے فرمایا بڑے خوش ہوئے سرکار نے فرمایا تو بہت چنگا کیتا ہے تے نو بتا ہے مہت تے نو پیجیا کیوں سی میں کیوں کیا ہی بھی نکل جاوے میری مجلس سو سرکار نے فرمایا ہونے ہونے جبریل امین آئے ساں میرے کول تیونہ نے آکے عرض کیتا حضور اللہ پاک کی رشاد فرما رہے ہیں جیڑی مجلس سے ایک بندہ ایداندہ بیٹھا ہوئے ایک بندہ جس مجلس ایداندہ بیٹھا ہوئے جنہیں رشتے توڑے ہون رشتیاں دی عزت پمال کیتی ہوئے توہین کیتی ہوئے بزرگانی اللہ پاک اس مجلس ساری بیٹھے کسے نیک بندے دی دعا بھی قبول نہیں کرنا اس ایک بندے دی نوست دینی ہے جس مجلس بیٹھا ہے اتھے دے نیکان دی دعا بھی قبول نہیں ہوں دی حضور اے توڑی مجلس ہے تا قبول ہونی ہونی سی اس لئے اللہ پاک نے میں نو پیج ہے بھی جلدی جلدی انتظام کرو حضور اونو واپس صلح کرو قبول نہیں ہوں دیا اینیاں پریشانیاں سارے دے کیوں آئیانے رشتیاں دے جڑے تقدس نے انہوں کہندہ نے حفظ مراتب کئی ٹیچر دنے نا تے وہ مطلب کہندہ نے کہ میرا شگیرد دے تے میں استاد ہاں تے استاد شگیرد دا کوئی فاصلہ ہی نہیں اے گل گل تے کئی ماما کیانگیاں میری تی ہے تے بس میں تاہیتا کہنو تی سمجھے ہی نہیں ہے یہ تا میری سہلی ہے کیوں کہہ گا ہے میرا پتر نہیں ہے گئے تا میرا بیلی ہے میرا دوست ہے نہیں تی تی ہے ماما ہے بیٹا بیٹا ہے باپ باپ ہے انہیں جڑا شریعت نے فرق رکھا انہوں رکھنا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دیکھا بھی ایک بچہ نا اپنے باپ دے اگے گے ٹوری آجائے نوجوان اپنے بزرگ اببا جی دے اگے گے ٹوری آجائے تے سرکار نے بھلا لیا حضور نے فرمایا بھی یہ جڑا تیرے پچھے آ رہے ہیں یہ تیرا کی لگ دائے انہو ابھی یا رسول اللہ حضور اے میرے اببا جی نے تے فرمایا فے تو اپنے اببا جی دے اگے کیوں ٹور رہے ہیں سرکار نے صرف سانو ہے باقی چیزہ نہیں زندگی گزارندہ ہر گرد سے ہے کاش ایسا حضور دی سیرتوں ہیں زندگی گزارندے طریقے سکھیے حضور نے چار نصیتہ فرمائیاں کہ نہیں وہ سمجھ نہیں چاہیے دیا نہیں حضور نے اس بیٹے نوں چار نصیتہ فرمائیاں تے اے چار نصیتہ کیامت تک ہر بیٹے لئے ہیں حضور نے فرمایا بیٹا لا تمشی امامہ لا تمشی امامہ لا تمشی امامہ اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا پہلی نصیت زندگی چکہ دے بھی اپنے باپ تو اگے نہیں ٹورنا دین دے ٹائم رات دی گالنی میں کر رہے ہیں حضور تے لکمان فرماندے نے دین نوں اپنے باپ دے اگے چلو آ پیچھے چلو دین نوں تے رات نوں اپنے باپ دے اگے چلو کیوں کیوں فرمایا دین نوں روشنی ہے باپ دے عدب دا تقاض ہے پیچھے عدب نال چلو رات نوں نیرہ ہے تے نیرے دا تقاض ہے بھی اببا جی نوں پچھے رکھو تھوڑا لگے تے تو انوں لگے اببا جی نوں پریشانی نہ آئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کسے بچے نوں آپ نے دیکھا انہیں اپنے اببا جی دیکھوڑنا اپنے کمیز نوں چاڑے آئے دا تے آپ نے فرمائی ایک ہی کیتا ہے وہ نے کہا جی میں کمیز ہی چاڑی ہے فرمایا نہیں نہیں تے نوں نہیں پتا ہے اس کمیز تو مٹی اڈی تے رہے اببا جی تے تے بڑی بڑی بید بھی کیتا ہے یعنی بولے ابھی نہیں ہو ایس طرح ہی میں کمیز چاڑی اور مٹی تھوڑی جی یعنی صحابہ اکرام نہیں تے انہیں عدب دا سامو حکم دیتا ہے کہ والدین دی موجودگی سے تُس ہی اپنی کمیز بھی نہیں چاڑنی کہ کٹا اڑ کے انہیں تے نہ پہلے یا انہیں تے طبیعت ناغواری نہ آئے اینوی تا افل لکم یہی تا ہے حضور نے فرمایا پہلی نصیت ہے اپنے باپ دے اگے نہیں چلنا دوسری نصیت لا تجلس قبلہ اپنے باپ تو پہلے بینا نہیں یعنی اگر بزرگ بھی تو اڑے نہیں تے تسی بھی نالو تے کٹھے آئے ہو تے کرسیاں یا تھلے بینا ہے تے تسی اپنے اببا جی تو پہلے نہیں بینا عدب دا تقاضی ہے کہ تسی کھڑے رو پہلے اببا جی نو بٹھاؤ او جدو بے جان پھر انہ دے اجازت نال بیٹھو تی جی چیز لا تدعو بی اس میں اپنے اببا جی نو نال ہے کے نہیں کدھے بھی پکارنا تو اڑے باپ دا کوئی بھی نام ہے محمد شفیئے تھے تسی کو شفی صاحب گال سنے آجے نہیں کدھے زندگی چاہ اپنے اببا جی نو نال ہے کے نہیں پکارنا جدو بھی پکارنا ہے القابات دے نال پکارنا ہے چوتھی چیز لا تستبل ہو اپنے باپ نو زندگی چکدھے گاڑ نہیں پوڑنی گاڑ نہیں کڑنی مراد ایسی سحابہ اکرام نے پوچھا حضور کدھے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ نو گاڑ کڑ دے سرکار نے فرمایا ہاں ایدہ کڑ دے جدو باروں کو غلط ارکت کرے گا تے لوگ کہن گے اے فلانے دا پتر ہے او دوں دے باپ نو گال جائے گی یا کسے نو گال کڑ دے گا تے وہ اے دے باپ نو گال کڑ دے گا تے فرمایا بیٹا ساری زندگی کدھے اپنے باپ نو برا نہ کوئیں ہر نوجوان نو اے وسیعت اپنے ماں باپ دے دامن نو صاف رکھے آجے اور یقین کرو جس بندے اپنے ماں باپ دے دامن نو صاف رکھیا انہ دی عزت کی تی اللہ کریم نے او دیا نسلن نو ازتان عطا کرتی جن نے ماں باپ دی توہین کی تی سرکار دا فرما نے تُسی دیکھو نا کوئی بندہ گناہ کر دے اللہ تعالیٰ او دی سزا لیڈ کر دے بلکہ سرکار نے فرمایا کل زنوب یوخر اللہ تعالیٰ منہ ماشا الہ یوم القیامہ ہر گناہ دی سزا اللہ تعالیٰ لیڈ کر دیں دے کل زنوب ہر گناہ اللہ تعالیٰ فرشتہ انہوں فرما دا ہے اے نو چھاڑ دے ہو آجے کل نو دے دے آجے سزا اگلے ہفتے دے دے آجے لیڈ کر دا کر دا الہ یوم القیامہ قیامت تک لے جاندہ ہے لیکن حضور نے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاک ہے اللہ تعالیٰ انہوں قیامت دی مولت نہیں دیندہ ایس دنیا تے انہوں زلیل و رسپا کر دا اور ایسا دیکھے آئے پچھلے دن آج کوئی دو اگمینے پہلے نا ایک بہت بڑا آفیسر پاکستان دا رزوان اس دا نام سے اس دا پاکستان آرمی نے ہینگ کی تا پھانسی دیتی اس دا کوٹ مارشل ہویا اس نو پھانسی دیتی چونکہ ہیوی آرمی دہی بہت بڑا آفیسر سے وہ دے تے الزام ایسی جڑا ثابت ہویا کہ انہیں رادہ ایجنٹ بنے ہیں انڈیا دی جڑی انٹیلیجنس ہے اس نو انہیں پاکستان دے راز ویچے نے غدارے وطنے جڑا بندہ غدارے وطنے ہو دی سزائی یہ کہ انہوں پھانسی دیتی جائے آسائنس کے آکا چاک پھانے ہو کسے شعبے دنال بھی تعلق رکھنا ہو لیکن میں سوچیا بھئی یہ بندہ ایڈا وڈا آفیسر تے انہوں کی بیماری پہی ہے انہوں اینا پروٹکول انہیں تنخواہ انہیں عزت انہیں ہور پیسے چھاپنڈ لیے انہیں پاکستان دے راز ویچے انہوں کوئی ہور کوئی بد دعا پہی ہے میں انہوں لگیا اور بڑے بڑے لوگانوں میں دنیا تے دیکھیا ہے زلط اور رسوائی دا شکار ہونیا پیسہ بڑا ہے دولت بڑی ہے تباہ برباد ہو پچھے کوئی نہ کوئی بد دعا ہوں دی میں جو تو دیکھیا تھے وہ میں نو گال لاب گی او نا ایک پینٹ دے بھی چودہ تعلق سی بنیادی طورتے ہو برگیڈیر صاحب دا اور او پنڈا دے بیچ جیس طرح سیپی کر دینے نا نائی کام کرنا کوئی عیب نہیں ہوں دا حضور نے فرمایا بھی جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دی میند کر کے کام کر کے کھاندہ ہے رب دا محبوب ہے انہوں کمی نہ سمجھا کرو لیکن میں وہ مسئلہ داس رہاں اس پینٹ دے ایک نائی سی اس دی بیوی ٹیچر سی پرائمری ٹیچر انہ دو ماں دا وہ بچا ہی انہ دو ماں نے سوچیا کیا ساں تا ساری زندگی سیپی کر کے لوکاں دی خدمت کر کے وغیرہ وغیرہ تے زندگی گزار لی تے چلو بچے نو پڑھا لیے آپ انہوں نے پھکے رہ کے کر کر آکے بچے نو پڑھا پڑھا آکے اخیر انہوں مطلبنا آرمیچ چلا گیا میند کر دیا کر دیا آلہ افسر بانے گا جدو اس درجے دے پہنچیا تے ماں باپ نو پول گیا ایک دن او دا باپ گیا کینٹ چونو ملنی منڈیا نے آگیا بھی تیرا پتر تو بہت بڑا آفیسر ہے تو جا کے ملکے تے آ وہ اسے طرح انہوں نے کپڑے اچھی اسے سٹیل چی ہوتھے چلا گیا جدو کینٹ چی گیا تے اندر کھیڑ رہے سن آفیسر تے انہوں نے دیکھیا کیمرے چون تے انہوں پتہ لگیا ابھی میرا باپ آگیا انہیں ملازم نے کیا کہ وہ ہمارا ملازم ہے ہمارے دیہات میں ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے وہ بابا پیسے کہو کہ واپس چلا جائے وہیں دیہات میں ہی آ کے بات چیت ہوگی انہوں کو بھی واپس پینٹ ٹور جاتے تیرنا اتھی گال بات ہوئے گی اے ساڑا ملازم ہے انہیں جا کے انہوں آکھے آیا بے بابا توں کدھر ٹوریا آنا ہے تے چل واپس چل انہیں کہا نہیں یہ تے میرا کتر ہے تے میں انہوں میڑن آیا آفیسر ہے بڑا بڑا انہیں کہا کتر تیرا نہیں توں تا اتھے ہو دے دیرے تے ملازم ہے انہیں میں نو خود دس ہے توں تا دنگرہ نو پٹھے پانا ہے جس وقت آیا گالوں نے سنی اس بابے دا کلیجہ پھاٹ گیا اور واقعی جدوں کوئی مطلب ہے باپ اپنی اولاد دی طرف ہوئے ادھان دی سن دا ہے یقین کرو جین دے جی مار جان دے بار نکلیا ایک ٹرک دے تھلے او دن آل ایکسیڈنٹ ہویا بابا فوت ہو گیا میں نو گل سمجھ آگئی اے نو جڑی اے پھانسی ہوئی ہے نا اے اے غداری دی وجہ تو نہیں ہوئی اے دے پچھے اے دے باپ دی بد دعا ہے باپ دی جڑی بد دعا ماں دی بد دعا ارش چیر کے نگیں آن دی تے جیو دعا دے دن تے دو ماں جہان نا چلے بندے دے بیڑے پار یقین کرو پوری تاریخ تسی دیکھ لو جننوں بھی تُو ہی دیکھو گے مقام ملے آئے او دے پچھے دعا مانے ماں باپ دی حضرت سلطان العارفین سلطان باو نا دیکھ لو عورت بائی جید بستامی رب نا تلاش کرنے لی نکلے تے کئی سال تے آخر لبیا تے ماں دی بارگاہ چو آکے لبیا حضرت علی آمد صاحب بڑے بڑے ایک الگ تو موضوع ہے میں اپنی گفتگو سمیٹنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا فرمانے سرکار نے فرمایا دعا الوالدی لیوالدی ہی کا دعا ان نبیی لیمتی ہی اس ایک حدیث پاک لی میں مسند الفردوس عرب دویچوں خریدی صرف اس ایک حدیث پاک لی تقریباً بارہ ہزار دیئے کئی جلدہ دے بچے کتاب اس ایک حدیث پاک لی سرکار نے فرمایا دعا الوالدی لیوالدی ہی کا دعا ان نبیی لیمتی ہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے اصلا لوکاں کولو پیران کولو بزرگاں کولو تا جا کے دعا کرنے ہیں بابا ہی ساڑے لیے دعا کرو تجڑے کار بیٹھے بزرگ نے جنا دی چیرے دی زیارت کرنا لزور فرما دینے اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرت ان حجت مبرورہ باپ کے چیرے پہ کسی کی نگاہ پڑ گئی تو ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالی مقبول آجی کا سوا موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاچ ایک واری گئے تے اتھے دیکھیا ایک بندہ بیٹھا ہوئے مقام پایا ہوئے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے حرز کی تا یا اللہ ای ڈی شان اللہ بندہ ایتھے تیری بارگاچ تے انہی کڑا عمل کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ اے نہ پوچھ بھی انہیں کڑا عمل کیتا ہے اے پوچھ بھی انہی کڑا عمل نہیں کیتا یا اللہ چلو اے دس دے انہی کڑا عمل نہیں کیتا فرمایا تین کام انہیں نہیں کیتا ہے جندگیچ اے تا میرے کوڑا آگیا ایڈا مقام پا گیا یا اللہ وہ تین کام کہہ رہے ہیں پورا دین ہی آ گیا ہے فرما لا یحسد الناس پہلی لا کام تے ہوئے بھی انہیں زندگی چیز حسد نہیں کیتا اے جڑا حسد سانو کھا گیا ہے تو وہ برباد کر دیتا فلانے دا کاروچا کے ہوئے ہیں فلانے دے کول موٹسیکل چنگے مارڈل دا کے ہوئے ہیں فلانے دی زمین فصل زیادہ کے ہوئے ہیں اے دو نمبر فرادی پیران دا کام ایسیت ہی چلی جاندہ ہے کدھے ایدھر جا کے کوئی تبید کر دیو کدھے ایدھروں کوئی مطلب دال آ دیو نہیں حسد نہیں کرنا لا یحسد الناس اے وہ بندہ ہے جڑا میری بارگاچے انہیں زندگی چیز کدھے حسد نہیں کیتا دوجہ کام اینے کیتا ہے بھئی لا اککو اککو الوالدیں انہیں اپنے ماں باپوں کدھے تنگ نہیں کیتا تیجا والا یمشی بن نمیمہ انہیں زندگی چیز کدھے کسی دی چوگلی نہیں کیتا اے تین کام انہیں اس بندے کیتے نماز روزہ آج زکاة فلان فلان کوئی شہ نہیں میں یہ نہیں کہندہ بھی یہ عمل نہیں کرنے چاہی دے یا انہیں نہیں کیتے ان کے نہیں یہ سارے عمل کرنے چاہی دے نہیں لیکن قرب خدا وندی جڑا ملے آئے نا او دے پچھے تین چیز آنے حسدہ خاتمہ ماں باپ دی خدمت تے چوگلی نہیں کرنی کسی دے غیبت تو ہی جتنا آپ اللہ کریم نے اپنے پرب دے بھی چیتنا عالی مقامت آئے دوستو اساں اے سامنے ہیں کہ ساڑھے والدین جنہ چیر موجود نے انہ دی خدمت کرانگے تے انہ چیری ساڑھا تعلقیں نہیں والدین دنیا تو چلے جان تعلق ختم نہیں ہوتا اساں رابطہ ختم کرنے ہیں اور رابطہ ختم نہیں کرنے ہاں انہ دی کبرتے جاؤ حضور فرماندے نے جڑا اپنے ماں باپ دی کبرتے آزری دے گا ماں باپ دے کبر دے ہوتے آزری دے گا برکتنا اللہ تعالی اس بچے نو قیامت آلے دے نو ولیانچ لکھ دے گا اور یاد ہے بھی چودہ شمار ہوئے گا جڑا صرف ماں باپ دے کبر دی زیارت کر دے گا تے جڑا ہوتے بیا کہ کچھ پڑھائی بھی کرے تے بابا جی محمد صادق صاحب دی تے بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے انہوں بڑی نیک سال اولاد عطا فرمائی اور انہوں نے قرآن و سنت دے نال بھی بڑا گیرہ تعلق ہے اور دین اسلام دے نال بھی بڑا گیرہ تعلق ہے ضرور عشدی بخشش اور مغفرت اور قبلہ کاری صاحب میں نے داس ریسن چشتی صاحب بھئی پکے نمازی اور ہما وقت مسجد دے نال ہونا دے تعلق دین دے نال ہونا دے تعلق ضرورے چیزیں اگلے مرحلے دے وچ قبر دے وچ حشر دے وچ انہوں نے کام آنگیاں اللہ کریم دی بارگر قدش دعائے او ذات علم یزل انہوں نے تمام مرحلے آسان فرمائے آخری شیر میرے نال مل کے تمام دوست اے دنیاں کسے نال نہ کر دی وفاماں اے نئی ویک سک دی کسے سے تچھاماں اے دنیاں فرے بھی نہ کمی نہ کاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی آری اور قبر وچ نکیرہ نے جس وے لے اونا او تھے آ کے تے اونا پچھنا پچھونا او تھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی آری تکریر ختم ہوگی شیر دے دوران ہے میں نو گل یاد آگی کہ ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان تے جڑے اونا دے رشتے اور تعلقات نی اونا نو اساں بچا کے رکھنے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک دے بیٹے آپ نا اوٹھنی تے جا رہے تھے اگر ایک بابا جی نو دیکھیا تے آپ جلدی جلدی اوٹھنی تو اترے تے جا کے بابا جی نو بڑے عدب نا سلام کر کے نا اپنی پگڑی لا کے انہوں دیتی تو بابا جی بڑے خوش ہوئے انہوں نے دعا دیتی تے پھر انہوں نے اپنی جیب جو سارے پیسے بھی کڑ کے دیتے وہ انہوں نے اور دعا دیتی اور خوش ہوئے تے حضرت عبداللہ بن عمر پاک آپ نے نا اپنی اوٹھنی بھی انہوں دیتی فرمائے بھی لے جو تو آپ دے نال جڑے دوستن انہوں نے کیا زور ایک کی کی تا بھئی چلو پگڑی دیتی انہیں بڑا ہی تے ہم سادہ بابا گا ہی تو ہی چلو پیسے دیتے چلو اے ہی کافی ہی نال تُس ہی اوٹھنی بھی پڑاتی اے وجہ کی یہ تے آپ نے فرمایا بھئی اے جڑا بابا ہے نا اے میرے اببا جی حضرت عمرے فروب پاک دا بیلی تے اے میرے اببا جی دا دوستی تے ساڑھا انہ دا آن جانوی ہی اے میرے اببا جی دے کار یہ ساڑھے کار آن دے انہیں ہم تے میرے اببا جی انہ دے کار جان دے سن تے میں اے عمل اے پگڑی اے اے اوٹھنی اے میں تاں کیتا ہے اے عمل کہ میرے اببا جی دنیا تو چلے گئے نہیں میرا اے عمل ہونا تک پہنچے گا تے قبر جو بڑے خوش ہونگے بزرگی کہیں گفتگو تا چونکہ مطلب اپنا اختتام ہو گیا ہے لیکن میں ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹھ دے نا بھائیوں نے میں نے اکم دیتا ہے ماں باپ قبر دے بچ بھی اپنی اولاد لی دعا کر دے رہے دے نہیں انہوں نے قبر دے ہوتے جس وقت تسی آدھری دے دے ہو حضور فرماندہ نے مسند بزار دیدی سے سرکار نے فرمایا تو عردو اعمالکم علا اببیکم فی قبورہم تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو قبر میں پیش کیے جاتے ہیں قبر میں تمہارے اعمال دیکھتے ہیں جے تو ہی چنگا عمل کرو گے قبر دے بچ بچ باڑی لی دعا کریں گے یا اللہ میرے بیٹے دی خیر فرما میرے خاندان دی خیر فرما جے پیڑا عمل کرو گے تے پریشان ہون گے انہوں نے اتھے بھی پریشان نہیں کرنا اور انہوں نے بارگاہ چازری دینی ہے تے جے موجود نہیں تے پھر تے خیر ہی خیر ہے نا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیکھ غلام نے تے انہوں نے منت من لی منت منی کے سرکار جنہوں مکہ شریف فتح کرن لی جان لگے نا تے انہوں نے منت منی یا اللہ تیرا حبیب مکہ فتح کرن لی جا رہے تے یا اللہ اے میں کئی مرتبہ ٹی وی تے بھی یہ واقعہ بیان کی تا تیرا حبیب مکہ فتح کرن لی جا رہے او نا ہوئے بھی یا اللہ جس طرح غزوہ اوہچ لڑائی ہوئی آپ دے دندانے مبارک شہید ہوئے یا اللہ میں منت مننا نظر مننا کہ ادہا ہوئے حضور جان تے مکہ دے لوگ تلواراں سوٹ دیں سرکار نو بے کہ مافی مانگ لیں حضور ماف کر دیں مکہ چاپنا بندہ کھڑا کر کے تے حضور ادہا ہی نا نورانی چہرے نال واپس آن لڑائی نہ ہوئے کوئی زخم نہ آئے تے یا اللہ جے کہ تے ادہا ہو گیا میں اتھو مدینہ شیف تو ننگے پہر جا مانگا خانے قاوی دی چوکھٹ چوم کے واپس آمان سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے حوالے نہ ہونا نے منت منیت پوری ہوگی حضور مکہ شریف گئے لوگ کانے تلواراں سوٹ دیں مافی مانگ لی کلمہ شیف پڑھ لیا جنگ نہ ہوئی مکہ شیف فتح کر کے جدو حضور واپس مدینہ شیف آئے وہی صحابی حضور دی بارگاہ چاہے اور آکے عرض کی تا حضور میری اتمنہ اور منت سے پوری ہوگئی تے میں نے انہیں اجازت دے ہو میں جامہ خانہ کعبہ شیف دی چوکھٹ جا کے چمہ تے دعا بھی کرے آجے گرمی بڑھی ہے سفر بڑا لمبا ہے چار سو ستر کلومیٹر جان دیا تے انہیں آن دیا تے دعا کرے آجے میں خیری سلامتی واپس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جے تیری منت آپا مدینہ چی پوری کر دیئے تے انہوں ایڈا لمبا سفر کرنا ہی نہ پہے حضور ایدہ ہو جیے تے اور کی چاہید ہے ہر نمال تو اڑے پیچھے پڑا تے تو اڑا چہرہ پاک دیکھا تے کرے جا کے تے بزرگاں دی خدمت کرا حضور نے فرمایا آ امو کا حیہ بھئی تیری ماں زندہ ہے جی حضور میری ماں تا زندہ ہے فرمایا ارجع الہ بیتک وقبل قدم ای امی کا وفیت نظرکا امدت القاری شرہ بخاری امام اینی آپ نے بیان کی تا حضور نے فرمایا جا اپنے کار جا کار جا کے اپنی بڑی ماں دے پیر چومل ہے تو ماں دے پیر چوملے تے دیں جو میں خانے قابل چوکھٹنوں چوملے یاروں ساڑھے کریں بڑیاں بڑیاں نامتاں پہیاں نے اصا اینہ دی قدر نہیں کر دیں اس خانے قابلی تے اصا بڑا تڑپنے ہیں تے کارار خانے قابلی انو کئی واری تکے دے دیں ہیں نہیں ایدہ نہیں اینہ دی قدر کرو اور اینہ دی خدمت کر کے اپنی آخرت بناو حضور نے فرمایا تُسی اپنے ماں باپنو عزت دو کالنو تو اڈے بچے تو انو عزت دینگے اللہ کریم دی بارگے قدش دعائے اللہ کریم بابا یہ دی مغفرت فرمائے انہ دے درجات بلند فرمائے اور انہ دے صدق ساڑی بھی مغفرت فرمائے آمین